بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میرے ذہن میں خیال ہے کہ آپ حضرات یہاں سوال لکھ دیتے ہیں مجھے کچھ سوالوں کے جواب میں میں یہ ارز کر دیتا ہوں کہ یہ سوال پوچھنے کا آپ کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب یہ میں ارز کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں کسی کے پوچھے ہوئے سوال کو ٹرن ڈاؤن کر رہا ہوں یا کوئی اور ذہن میں میرے خیال ہے بلکہ اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اگر کسی پر نظر کرم کر دے اور اس کو کچھ علم اتا کر دے تو اس علم کے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب دے دے دوسرے لفظ میں آسان لفظ میں یوں کہیے کہ وہ جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے جو علم اسے ملا ہے خواب دنیا بھی ہو یا دینی ہو وہ اس کو دوسرے تک پاسان ضرور کرے یہ ڈیوٹی ہے فرض ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اس پر ڈیوٹی لازم ہو جاتی ہے کہ جس نے سوال پوچھا ہے اگر اس سوال کے جواب سے دماغ میں کسی کے پیدا ہو یا وہ علم اسے نفع نہ دے تو جس سے سوال پوچھا گیا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ سمجھا دے کہ اس سوال کے اس وقت پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ اگر ہم کر لیں تو اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ علم میں ہمارے اضافہ ہوگا اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم اس مقام پر جا پہنچیں گے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے تو مثال کی طور پر عام طور پر ایک بات پوچھ جاتی ہے کہ اس میں آزم کیا ہے یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے اب اگر کوئی پلٹ کے یہ کہہ دے کہ اس میں آزم بتانے کی اجازت نہیں ہے تو بات وہیں ختم ہو گئی محنت نہیں کرنی پڑی لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں یہ سوال پوچھے جانے کے جواب میں اسے ایکسپلین کر دوں تاکہ دوبارہ دل میں یہ خواہش نہ آئے تو پھر ایک پوری لمبی بات بتا دے گا آپ کو کہ دیکھئے اس میں آزم کو اگر ظاہر کرنا مقصد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کوئی صحابی بتا دیتے ان سے تو چھپا نہیں تھا یہ کوئی ولی اللہ ایکسپلین کر دیتا اسے کسی نے بھی نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں آزم ہاتھ لگ گیا تو ہم انسان ہیں کمس کم اپنے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کمزور ہیں انسان کل کو کسی وقت کوئی ایسا موقع آ گیا کہ میں نے اسے استعمال کر لیا تو جتنی بھی میری علم کی راہ پر کیوئی محنت ہے وہ سب کی سب رائے گاں گئی کہ میرا نام لسپ میں سے کار دیا گیا یہ نقصان ہو جائے گا یہ اگر ایکسپلین میں کر دوں تو یہ میری ڈیوٹی ہے کرنا نہیں کروں گا تو میں اپنی ڈیوٹی میں فیل کر رہا ہوں گا یہ سب کہنے کا مقصد ہی نہیں ہوتا کہ سوال پوچھے جانے والے کو میں ہرٹ کر دوں اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی ایک خیال ہوتا ہے تو اگر کبھی آپ کی کسی سوال کے جواب میں میں آپ سے یہ عرض کر دوں تو یہ میں سمجھے کہ میں نے آپ کو آپ کے سوال کو ٹرنڈاون کیا ہے یا میں آپ کو کوئی نصیت کر رہا ہوں بلکہ میں صرف ایک ڈیوٹی پوری کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ سوال اس طرح سے ابھی نہ پوچھئے آپ اس سے آنکھیں بند کر کے اس پر جس کو ہم کہتے ہیں کہ اندھا یقین رکھیے اللہ کے نام پر اللہ کے کلام پر اور اس کو بغیر کسی غرض کے بغیر کسی لالچ کے صرف اللہ کو پکاریے جب ہم اللہ کو اس طرح پکاریں گے تو رب تعالی ہم پر بہت سی رحمتیں نازل فرمائے گا اور ان انعائیات میں سے ایک انعائیت یہ بھی ہوگی کہ خود ہمیں علم مل جائے گا اور یہ تمام چیزیں ہم پر آیاں ہو جائیں گی جن کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ بلکل ایسا ہے کہ اگر میں ابھی سٹوڈنٹ ہوں تو میں بہت سے لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ صاحب پرائم نیسٹر کا آفیس کیسا ہوتا ہے اس کے اندر کہاں بیٹھتا ہے پرائم نیسٹر اور اس کا بلو بک میں پروٹوکول کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس کی تو جواب دینے والا اگر یہ کہے کہ میں میرے لیے تو سب سے آسان کام یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آفیس کیسا ہے بلو بک میں پروٹوکول کی کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ آخرائزیشن کیا ہے پرائم نیسٹر کی پروٹوکول کے سطح میں بہت آسانی سے جواب دے دوں گا لیکن میں آپ کو وہ راستہ کیوں نہ بتا دوں جس راستے پر چل کے کل کو آپ پرائم نیسٹر بن جائیں گے تو پرائم نیسٹر کے آفیس میں جب جا کے بیٹھیں گے آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا اور پروٹوکول کیا ہے جب آپ کو ایس پرائم نیسٹر پروٹوکول ملے گا تو آپ کے علم میں آ جائے گی بات اب دونوں میں سے میرا ہمدرد کون ہے زیادہ وہ آدمی جو مجھے وہ راستہ بتا رہا ہے جس سے میں پرائم نیسٹر بن جا ہوں یا وہ آدمی جس نے اپنی جان چھوڑانے کو بڑا سمپل جواب دے دیا کہ آپ پرائم نیسٹر کے آفیس میں اس طرح کا فرنیچر ہے اور یہاں پہ پرائم نیسٹر پیٹ نے اور پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ اتنی ان کے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑیاں ہوں گی انٹیلیجنس کی ہوں گی کمانڈوس ہوں گی ایمبولینس ہوگی تو وہ ڈیٹیل دے کے اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے کچھ بھی نہیں تو میرا اصل ہمدرد وہ ہے جو مجھے پرائم نیسٹر اس سوال کے جواب میں پرائم نیسٹر بننے کا راستہ دکھا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنی علمیت کا اظہار کر رہا ہے وہ صحیح ہمدرد ہے میرا علمیت کا اظہار نہیں ہے نہ وہ اس کو غرور ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ پرائم نیسٹر کو آفیس اندر سے کیسے آئے اور پروٹوکول کیا ہے تو وہ آپ کو ایک سیدھی راہ دے رہا ہے آپ کے ہمدرد ہونے کی نسوچ سے میں کل صبح ہی واپس آیا ترکی کیا ہوا تھا وہاں ترکی بہت ہی عظیم صاحبی ہیں ایک تو ان کی عظمت وہ ہے جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں لیکن جو کچھ ہم ان کے بارے میں کتابوں میں پڑھتے ہیں جب ان سے ملقات ہوتی ہے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ انسان کس بلندی اور عظمت پر چلا جاتا ان کی عظمت اور مہربانی کی جھلک دیکھ کے پہلی بات جو زبان سے نکلتی ہے وہ یہ ہی نکلتی ہے کہ حضور آپ واقعی ہی اس کے حق دار تھے کہ آپ میں زبانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ نہیں صحیح آپ کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی جا کے اسی طرح وہاں جناب حضرت ابی قاب کا روزہ مبارک ہے صاحبی ہیں اور اکار بہت ہی محبت والی ہستی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں حضرت احمد الانصار آپ بہت ہی محبت والے آدمی ان کی محبت سپیل اوور ہوتی دکھائی دیتی ہے اتنا اتنی شدت ہے ان کی محبت اور پیار میں اور ایک اور مزے کی ہستی ہیں وہاں جناب حضرت یوشا علیہ السلام بہت مزے کے آدمی ہیں اور ان میں جو ایک خوبی یا ایک چیز جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں انہیں سے ملاقات ہوتی ہیں تو یہ اپنی محبت کے ذریعے آنے والے کو اپنا ہی بنا لیتے ہیں بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں جتنا فریکوینٹلی آ سکوں آ جاؤں کمال کی ہستی ہیں کوئی ساڑھ سا سو آٹھ سو کلومیٹر دور کونیاں ہیں جہاں جناب حضرت مولانا روم آرام فرما رہے ہیں مسلمانوں میں یہ میری معلومات کی حد تک یہ واحد شخصیت ہیں جن کے وقس پر مغرب سب سے زیادہ کام کر رہا ہے امریکہ میں بہت کام ہو رہا ہے ان کے وقس پر یورپ میں کام ہو رہا ہے بلخصوص انگلینڈ میں دوہزار سات میں ان کی آٹھ سویں انیورسٹی منائی گئی تھی تو رومی فاؤنڈیشن یوکے میں انہوں نے ایک فنکشن اس کا ان پر رول کیا تھا ہاؤس آف لارڈ میں جو بریٹش پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ہے ہاؤس آف لارڈ میں وہ فنکشن ہوا تھا پاکستان سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ مجھے بلوایا تھا مولان روم پر گفتگو کے لئے اور انڈیا سے ایک ڈاکٹر عبداللہ تھے ان کو بلوایا گیا تھا وہاں جا کر اللہ سے آدمی ایک ہی دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے علم کا یہ مقام عطا کر دے کہ تیرے غیر مسلم بندے بھی علم پر تحقیق کریں وہاں جا کے علم کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ علم کی عظمت ہے کیا اور علم کی ویلیو کیا ہے اور وہیں ان کے مرشد ہیں جناب حضر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آپ میں سے اکثر لوگ بانگئے ہوں گے ان کا ایک جو کمال دیکھتا ہے انسان وہ ایک بہت ہی بڑی پیکولیر چیز ہے مجھے جہاں جہاں جانے کا اتباق ہوا یہ تاثر صرف دو ہی جنگوں پر میں نے دیکھا ایک ملتان میں شاہر اکن عالم صاحب ہیں ان کے مزار پر یہ تاثر ہے اور دوسرے شاہ شمس تبریز شاہر اکن عالم صاحب کا تو مزار بہت ہی بڑا ہے تاکہ اس کا ذکر گینیز بوک آف ریکارڈ میں ہے کہ طالسٹ مزار ہے دنیا کا وہ لیکن شاہ شمس تبریز صاحب کا مزار بڑا چھوٹا ہے جس کمرے میں آپ جس حصے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے برابر کا کمرہ ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں اور باہر اس پورشن کے برابر کمرہ ہے اس میں جوتے رکھنے کا انتظام کیا ہوا ہے لیکن جو ہی آدمی اس میں داخل ہوتا ہے صرف میں ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ بھی گئے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئے ایک دم تاثر یہ پیدا ہوتا ہے انسان میں کہ میں کسی بہت بڑے شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں وہاں روب دب دبا حیبت اور گرینڈیور وہ اس ٹائپ کا ہے تو وہاں جا کے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی عجب نہیں کہ آپ کے شاگردوں میں مولانا روم جیسی ہستی پیدا ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جہاں جا کے رب تعالیٰ سے ایک دعا کی جانی چاہیئے کہ یا باری تعالیٰ تو انہیں جو رحمت اپنے ان نیک بندوں پر کی تھی تو بیسی ہی رحمت مجھ پہ بھی نازل فرما دے کہ مجھے علم کا یہ مقام عطا کر دے تو وہاں جا کے آدمی کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ احساس ہوتا ہے علم کیا چیز ہے ایک زمانے میں میرے اپنے مرشد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سب کچھ علم ہی ہے یہ مرشد صاحب کا فرمان تھا لیکن اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی تربیت ہو رہی ہی ہوتی ہے اور اس تربیت کے حصے کے طور پر انسان کو ایک ایسی مل میں سے گزارا جائے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک فٹ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور اس تربیت کے حصے کے طور پر انسان کو ایک ایسی مل میں سے گزارا جا رہا ہوتا کہ انسان کی زبان ایک فٹ موز سے باہر لٹک رہی ہوتی ہے جس قسم کے حالات پیش آتے ہیں انسان کو کھانے کو روٹی نہیں ہے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں رہتی گھر کے اندر فیملی لائف انسان کی بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے ہر وقی یہی نظر آتا ہے کہ جو جوتے گھر سے پڑ رہے ہیں وہ تو ایک چیز ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک بات کہ شاید میرا گھر ٹوٹ جائے آج گھر ٹوٹا کل ٹوٹا وہ ایک صورتحال گھر میں بنی ہوئی ہوتی ہے عزیز رشتے دار دوست اعباد ملنے والے وہ جس انداز میں جوتے مار رہے ہوتی ہیں وہی لوگ جو پہلے بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے وہی جوتے مار رہے ہوتی ہیں انسان کے کردار پر تو اپنے لگ رہی ہوتی ہیں انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں یہ سب ایک ہی وقت میں سب کچھ چل رہا ہوتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آدمی ان حالات سے تنگ آیا ہوا رب تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما دے کوئی زندگی تھوڑی آسان کر دے کیونکہ اس وقت یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ مجھے دعا کیا مانگنی ہے رب سے وہ علم کے اس مقام پر آیا نہیں ہوتا تو اس وقت جب مرشد صاحب فرماتے ہیں کہ علم اصل بات علم ہے جس آدمی کے پاس علم آ گیا جس کو رب نے علم مطا کر دیا وہی کامیاب ہے تو اس وقت سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ علم کی اتنی اہمیت ہے وہ تو جب آدمی کی ٹریننگ پوری ہو جاتی ہے اور وہ شامل کر لیا جاتا ہے ایک مقصوص ہلکہ احباب میں جس کو عرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے شولڈر پر مہر لگ جاتی ہے تو یہ تنگیاں دور ہوتی ہیں پھر جب یہ تنگیاں دور ہو جاتی ہیں اور پھر انسان کی آنکھ چیزوں کو اس کے اصل رنگ میں دیکھتے کیونکہ جب انسان اس سے گزر رہا ہوتا ہے تو دکھائی بھی کچھ نہیں دیتا آدمی کو کہ یہ معاملات ہیں کیا تو پھر احساس ہوتا ہے علم کیا ہے اور مرشد اگر بہت اچھی ہیں تو سیدھا سیدھا ایک بات فرما دیتے ہیں کہ آپ کا جو عصہ میرے پاس تھا میں نے دے دیا آپ کو اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ خود کتنی محنت کرتے ہیں اور آپ خود کیا سیدھتے ہیں کہیں سے اترہیں آگے چلے جائیں گے جتنی آپ خود محنت کریں گے میری ڈیوٹی پوری ہو گئی جب میں نے آپ کا حصہ آپ کو دے دیا لیکن یہ ضرور ہے کہ تربیت کرتے ہیں مرشد بغیر تربیت کے کچھ ملتا نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے ہم جائیں کسی بھی ولی اللہ کے پاس اگر ہماری تربیت نہیں ہوئے بھی تو ہم قبول نہیں کیے جاتے پھر یہ تربیت ہونا بڑا ضروری ہے ایک بچی میرے پاس کل تشریف لائیں تو انہوں نے یہ تو اچھا کیا کہ بڑی ساپ گوئی سے مجھے ایک بات کہہ دی کہ دیکھیں مجھے پڑھنے کو کچھ مت بتائی کہ میں نے کچھ نہیں پڑھنا بڑے اچھی بات تھی آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ میرے ساتھ لوگ لوگ یہ سب کیوں کرتے ہیں میری زندگی ایسی کیوں ہے تو میں نے اس بچی کی بات خموشی سے سنی تو جب انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی کیونکہ وہ خاصی بھٹو سٹائل میں جذباتی تقریر کر رہی دیں تو ان کی بات مکمل ہو جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بیٹی آپ اپنے رویہ تبدیل کر لیجے زندگی کے لیے رویہ تبدیل کریں لوگ خود بخود آپ کو دکھ دینا بند کر دیں گے تو وہ پھر خاصی برہم ہو گئی میرے ساتھ کہنے لگیں کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافقت کروں لوگوں کے ساتھ میں جھوٹ بولوں میں جو مجھے دکھ دے میں اس کے ساتھ پولائٹ رہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کرنے کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ سب کروں تو میں نے ان سے کہا کہ بھول یہ بتائیے کہ آپ مذہباً کیا ہیں کس مذہب کی پیروکار ہیں سیدھا جواب تھا کہ مسلم ہوں ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے مسلم ہیں تو یہ فرمائیے کہ جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا ہمیں حکم ہے کیا وہ لوگوں کی جو دکھ دیتے تھے لوگوں نے اس کے جواب میں وہ امپولائٹ ہوتے تھے یا پولائٹ رہتے تھے نہیں پولائٹ تھے میں نے ان سے کہا کہ کہ آپ یہ توقع رکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کبھی کوئی ایسی بات ان نے فرمائی ہوگی جو حقیقت سے دور ہو کہ نہیں میں نے ان سے پھر پوچھا ہے کہ یہ جو منافقت کا ذکر کر رہی ہیں اس کی تعلیم تو نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھر ان سے میں نے ارز کیا کہ بی بی میں آپ کو سنتی کی پیروی کی کہہ رہا ہوں یہ چیز انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے انسان کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھتے ہیں وہ جواب میں انہیں سکھ دے جو لوگ اس پر تعمت نہیں لگائیں انسان ان کے لئے متوازو ہو جائے یہ آتا علم سے ہی ہے اس کے بغر نہیں آتا صاحبِ علم ہر وقت اسی اُلژھن میں رہتا ہے زندگی بھر کہ میں اپنے آپ کو بہتر کیسے کروں اس لئے کہ اس کو اپنی ذات بڑی چھوٹی دکھائی دیتی ہے جب انسان کی اپنی انسان کی نظریں اپنی ہی کوتائیوں پر رہتی ہیں تو انسان کو فرصت نہیں ملتی کہ کسی دوسرے کی کوتائیوں کو دیکھ پائے جب انسان کی نظر اپنی ہی خامیوں پر رہتی ہیں تو پھر فرصت نہیں ملتی کہ دوسرے کی خامیاں اسے دکھائی دے جائیں وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے سہی میں پڑا رہتا ہے اور اس کا ایک زبردست فائدہ علم کا یہ ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں تو اس کو دوسرے سب اپنے سے بہتر دکھائی دیتی ہیں اپنے آپ چھوٹا دکھائی دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان کسی آدمی کی کسی بات کا برا نہیں مناتا ہو وہ ہر ایک کی بات سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے قصے میں رہتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس بیٹھا ہے میں اس سے سیکھ لوں جتنا سیکھ سکتا ہوں تاکہ میں کچھ بہتر ہو جاؤں تو یہ بہت بڑی ایک چینج آتی ہے انسان میں جب اس کو علم حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ پھر کسی کی بات کوئی اسے بری لگتی ہی نہیں بڑے تحمل سے جواب دیتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ علم سے انسان میں تحمل آتا ہے بردباری آتی ہے آپ دیکھئے جو لوگ واقعی صاحب علم ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے وہ کبھی رہش نہیں ہوتے غصے میں نہیں آئیں گے ایک بات دوسرے جب وہ آپ کو جواب دیں گے آپ کی کسی تلخ بات کا تو بھی ان کے الفاظ اتنے بیلنسٹ ہوں گے اور وہ اتنے پولائٹ ہوں گے کہ سننے والا ویسے ہی اپنا غصہ بھول جائے ایک زمانے میں میں نے جناب حضر بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب کا ایک فرمان پلاہ وہ فرمان تھا کہ دشمن سے مشورہ دشمن کی دشمنی کو توڑ دیتا ہے کمال کا مشورہ تھا پلاہ ایک زمانہ پہلے تھا موس پیبلک کہیں نائنٹین سیونٹی سیونٹی ون میں پڑھا ہوگا وہ بات اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ایک بات کھلی کہ اس کے پیچھے تو کمال کی وزڈم ہے ہم کہیں اگر شڑک پہ جا رہے ہیں اور جیسے اکثر ہو جاتا ہے تو کوئی صاحب اگر گالی دے کے گزرے تو آپ اس کے جواب میں اس کو سلام کر دیں اور تماشاں دیکھی انسان پہ لیکن یہ کرے گا وہی جو ذہنی طور پر بڑا آدمی ہے اور علم ہے جو اسے بہا بنا دے گا میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ میں ترکی گیا تھا تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے سیٹڑی مارننگ تک لاہور پہنچ جانا چاہیے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میری ٹور جو ہیں وہ میکسیمم بینس ڈے سے فرائی ڈی ایوننگ تک کہ ہوتی ہیں اب وہ تھکن نے اس طرح سے ٹوڑا ہوا تھا کہ آج دل یہ چاہ رہا تھا کہ بڑی ہلکی بھولکی سے بات کی جائے تو یوں آپ سے ان بے مائنی قسم کی باتوں میں آپ کا وقت ضائع کرتا رہا تو اس کے لئے میں مادرہ چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ پر شرط زندگی آپ سے ایک سنڈے ملاقات ہوتی ہے تو پھر آپ کے سوالات کے سلسلات دوبارہ شروع کریں گے اسلام علیکم اللہ لازم موسیقی